بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں افغانستان سے محفوظ انخلاق کے لیے امریکہ طالبان کو دس کروڑ ڈالر دینے پر راضی ہو گیا حالیہ دنوں میں ہیلمن میں امریکی فوجی اڈے پر طالبان کے مزائل حملوں کے بعد امریکہ نے طالبان کو افغانستان سے نکلنے کے لیے محفوظ راستہ دینے پر دس کروڑ ڈالر کی ڈیل کر لی اسی طرح افغانستان کے شہر حرات سے امریکی کافلے کو ایرانی ملیشیاں سے بچانے کے لیے طالبان نے امریکی فوج کو سیکیورٹی فراہم کی امریکہ نے طالبان سے افغانستان میں موجود پانچ امریکی اڈوں پر محفوظ انخلاق تک حملہ نہ کرنے کا معایدہ کر لیا ہے دوسری جانب طالبان نے دوہزار ایک میں امریکہ کی مدد کرنے والے کمانڈرز کو ہلاک کرنا شروع کر دیا ہے جبکہ طالبان کی افغانستان میں پیش قدمی جاری ہے افغانستان میں غزنی اور حلمت پر طالبان کا محاصرہ جاری ہے طالبان ترجمان کا کہنا ہے کہ کابل جلد چند کلومیٹر دور رہ گیا ہے امریکی فوج کے انخلاق کے ساتھ ہی کابل پر مکمل قبضہ کر لیا جائے گا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام افغانستان سے امریکی فوج کا انخلاق محفوظ بنانے کے لیے طالبان کو کروڑوں ڈالر کی ادائیگی کا انکشاف ہوا ہے جبکہ طالبان نے ان اطلاعات کو مسترد کیا ہے تاہم طالبان ملٹری کمیشن کے ایک عددار نے تصدیق کیا ہے کہ ہلمند اور شن ڈنڈ ہرات سے امریکی فوج کے انخلاق کے حوالے سے طالبان کے کمانڈر اور امریکہ کے درمیان بات چیت ہوئی ہے اور ہرات سے امریکی فوج کے انخلاق میں طالبان نے مدد کی ہے کیونکہ وہاں ایران کے زیر اثر تنظیموں کی جانب سے امریکی کافلوں پر حملوں کا خدشہ ہے اسی دوران تخار میں جنرل دوستم کا نائب پیرام کل زیائی چار محافظوں سمیت طالبان کے ہاتھوں مارا گیا ہے جبکہ ازبک کمانڈر نے دوہزار ایک میں امریکہ کی مدد کی تھی دوسری جانب بغلان اور فراہ میں طالبان حملوں میں دس افغان اہلکار بھی ہلاک ہوئے ہیں دوسری جانب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ طالبان نے غزنی اور ہیلمت پر محاصرہ کر لیا ہے اور کابل حکومت نے پیش گدمی روکنے کے لیے امایدین کی سالسی کا سہارا لیا ہے اور مقامی آبادی کی وہاں سے نکل مکانی شروع ہو چکی ہے جبکہ طالبان نے وہاں موجود امریکی اڈے پر مزائل بھی داغے ہیں اور ظلم خلیل ذات کا غیر اعلانیہ دورہ کابل بھی ہوا ہے تفصیلات کے مطابق امریکہ نے افغانستان سے محفوظ انخلاق کے لیے باغرام، ننگرہار، کندھار، ہلمند اور مزار شریف میں واقع اڈوں، اورشن ڈنڈ اور حرات سے افواج کی باغرام منتقلی کو محفوظ بنانے کے لیے طالبان کو کروڑوں ڈالر کی خفیہ ادائیگی کی ہے تاکہ طالبان امریکی افواج کے اصلہ لے جانے والے ٹرکوں اور جہازوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے اور دیگر جنگ جو گروہوں سے بھی ان کی حفاظت کی جائے گی ذرائع کے مطابق جن پانچ اڈوں بگرام، ائر بیس، کندھار، ننگرہار، ہرات اور ہلمند سے امریکی افواج کے باحفاظت انخلاق کے لیے طالبان کو فی اڈا دو کروڑ ڈالر کی ادائیگی کی گئی ہے اس حوالے سے رابطے پر طالبان کے ملٹری کمیشن کے عددار نے بتایا کہ انہیں اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہیں اور امریکہ طالبان کو کس طرح ادائیگی کرے گا تاہم جب ان سے پوچھا گیا کہ ہلمند اور شنڈنڈ ہرات سے امریکی فوج کے انخلاق کے حوالے سے طالبان کے کمانڈر اور امریکہ کے درمیان بات چیت ہوئی ہے تو انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ مذاکرات ہوئے ہیں اور ہرات سے امریکی فوج کے انخلاق میں طالبان نے مدد کی ہے کیونکہ وہاں ایران کے زیر اثر تنظیموں کی جانب سے امریکی کافلوں پر حملوں کا خدشہ تھا یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ طالبان نے ایرانی حکام کو ہرات میں امریکہ کے خلاف کاروائیوں سے روکا ہے طالبان کے انکار کے باوجود بھی بظاہر اس بات کے زیادہ شواہد نظر آتے ہیں کہ افغان طالبان کو انخلاق کے لیے بھاری رکوم کی ادائیگی کی گئی ہے کیونکہ امریکہ گزشتہ تین روز سے بڑے اچھے انداز سے اپنی تنصیبات کو منتقل کر رہا ہے ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ ان ادائیگیوں پر افغان حکام نے بھی احتجاج کیا ہے تاہم امریکہ نے افغان حکام کو بتایا ہے کہ بگرام اڈے کو اسلے کی منتقلی اور افواج کو یہاں پر ملک کے دیگر حصوں سے لانا اور یہاں جمع کرنا ایک مشکل کام ہے اور بگرام کا اڈہ طالبان کے حملوں کی زد میں ہے معمولی کاروائی سے بھی بھاری نقصان پہنچ سکتا ہے دوسری جانب افغان تولو نیوز کے مطابق طالبان اور امریکہ کے درمیان امریکی فوج کے انخلاق کو جولائی تک مکمل بنانے کے لیے بات چیت جاری ہے اگر افریقین کے درمیان اس بات پر معایدہ ہو جاتا ہے تو طالبان نہ صرف افغان امن عمل سے متعلق مجوزہ استنبول کانفرنس میں شرکت کریں گے بلکہ جنگی کاروائیوں میں بھی کمی لائیں گے امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے اعلان کے پہلے مرحلے میں سو اہلکاروں کی واپسی ہوئی ہے اور یہ انخلاب تدریج یکم ستمبر تک مکمل ہوگا تاہم دوہا معایدے کے تحت امریکہ کو یہ انخلاب یکم مئی تک ہی مکمل کرنا تھا اور طالبان بھی انخلاب موخر کیے جانے کو دوہا معایدے کی کھلم کھلا خلاب ورزی قرار دیتے ہیں اس زمن میں طالبان کے سابق کمانڈر سید اکبر آغا کا کہنا ہے کہ امریکہ نے خود ساختہ ڈیڈ لائن متعین کی ہے اور ممکنہ طور پر طالبان اس سے خوش نہیں جس کی وجہ سے درمیان درجے کی ایک ڈیڈ لائن ہو جس پر دونوں فریقین راضی ہو جائیں دوسری جانب امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات بھی پیر کو کابل پہنچ گئے ہیں جہاں انہوں نے اپنے دورے میں افغان قیادت کے ساتھ مختلف امور اور استمبول کانفرنس پر تبادلہ خیال کا اندیا دیا ہے انہوں نے سابق افغان جنرل عبد الرشید دوستم سے گزشتہ ہفتے ازبکستان میں ملاقات کی تھی اپنے دورے ازبکستان میں ظلم خلیل ذات نے ازبک وزیر خارجہ عبدالعزیز کامی لوف سے بھی ملاقات کی تھی جس میں دونوں رانماؤں نے افغان امن عمل پر طویل تبادلہ خیال کیا تھا علاوہ ازی افغان طالبان نے افغانستان پر امریکی حملے کے دوران طالبان کے خلاف مدد کرنے والے ازبک ملیشیا کے کمانڈر اور جنرل دوستم کے نائب پیرام کل زیائی کو چار محافظوں سمیت ہلاک کر دیا ہے طالبان نے واقعہ کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے بتایا کہ دوہزار ایک میں جنبش ملی کے ازبک ملیشیا کی قیادت کرنے والے پیرام کل زیائی جو اس وقت امریکہ کی جانب سے تیار کردہ ازبکی ملیشیا کے شمالی افغانستان کے لیے سربراہ تھے اس وقت طالبان کے حملے میں مارے گئے جب وہ صبح تخار کے زلہ روستاک کے علاقے زلہ گردان میں واپس آ رہے تھے کہ انہیں نشانہ بنایا گیا گزشتہ کئی سالوں سے طالبان نے ان پر کئی حملے کیے لیکن وہ ہمیشہ بچتے رہے دوہزار ایک میں جن جن کمانڈروں نے امریکہ کی حمایت میں مجاہدین کا خون کیا تھا انہیں اپنے کیے کی سزا ملے گی دوسری جانب جنبش ملی کے ترجمان انعیت اللہ بابر نے پیرام کل کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیرام کل کا شمالی اتحاد کے امن میں بڑا حصہ رہا ہے اور وہ طالبان کے خلاف کئی کامیاب مہم کی سربراہی بھی کر چکے ہیں ازبک ملیشیا نے ان کی مخبری کرنے کے حوالے سے تحقیقات شروع کر دی ہیں وہ جنبش ملی کے نائب تھے افغانستان سے امریکی فوج کا انخلاص شروع ہوتے ہی طالبان نے اہم صبحوں کا گھراؤ شروع کر دیا ہے ملک کے جنوب اور وسطی افغانستان سے ہزاروں جنگ جو ہلمند اور غزنی کی طرف روانہ ہو گئے ہیں جہاں انہوں نے ہلمند اور غزنی کا محاصرہ کر لیا ہے دوسری جانب افغانستان کے صبح کندھار میں امریکی فوج نے گزشتہ روز طالبان کے خلاف ایک کاروائی کی جو دوہہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی جس پر طالبان نے فوری طور پر مذکورہ اڈے جہاں پر امریکی فوج تائنات ہے اس پر حملہ کیا جس سے آگ بڑک اٹھی بعد ازاں امریکی کمانڈروں نے طالبان سے رابطہ کیا کہ وہ اڈہ خالی کرنا چاہتے ہیں لہٰذا اڈے پر حملے رکوائے جائیں جس پر طالبان نے حملے روک دیے ہیں جنوب مشرقی افغانستان کے لیے طالبان کے ترجمان کاری یوسف احمدی نے بتایا کہ انخلاع کے لیے اڈے پر حملے رکوائے گئے لیکن اگر امریکہ نے آئندہ اس طرح کی کاروائی کی کوشش کی تو اس کے خلاف شدید حملے کیا جائیں گے طالبان امریکی افواج کے انخلاع میں روک نہیں ڈالیں گے تاہم ان کی جانب سے کسی بھی کاروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا اطلاعات کے مطابق ہلمنت سے امریکی فوج کے انخلاع کے ساتھ ہی طالبان نے ائر بیس پر قبضے کے لیے ہلمنت کا محاصرہ شروع کر دیا ہے گزشتہ روز ہزاروں جنگجوہوں نے دارالحکومت لشکر گاہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی جسے روکنے کے لیے کابل حکومت نے قبائلی امایدین کو طالبان کے پاس بجوایا ہے کہ وہ رمضان میں حملے بند کر دیں تاہم طالبان کے ملٹری کمیشن کے عددار کے مطابق افغان کمانڈروں کو ہوائی اڈے پر قیام کی اجازت نہیں دی جائے گی اگر کابل حکومت ہلمت پر حملے رکوانا چاہتی ہے تو اسے اپنی افواج کو ان ٹونک پر تائنات نہیں کرنا چاہئے اور نہ ہی طالبان اس اڈے پر قبضہ کریں گے اگر غزنی حکومت نے اپنے کمانڈروں کو تائنات کیا تو طالبان ان ٹونک پر دھاوا بول دیں گے اور ساتھ ہی ہلمت پر بھی قبضہ کر لیں گے دوسری جانب لڑائی کے خدشے کے پیش نظر ہلمت سے عوام نے نکل مکانی کی تیاری شروع کر دیا تاہم طالبان ذرائع کے مطابق قبائلی امایدین اور طالبان کے درمیان اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو عید تک طالبان حملے روک دیں گے